دیکھیں دوستو آر ایس برتی دو ہجار اٹھارہ سے جڑا ہوا ایک معاملہ سامنے آ رہا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آر اکسی تورک کے سات ہجار سے زیادہ عبیرتیوں کو سامل کیا جائے گا یعنی مکھے پریقشا میں جو آر اکسی تورک ہیں جن کو آر اکسی تورک پرابت ہے ان کے سات ہجار سے زیادہ عبیرتیوں ہوں گے جو مکھے پریقشا میں بیٹھیں گے آر ایس دو ہجار اٹھارہ میں سامنے آر اکسی تورک کی کٹوپ ہے اسے ادھیک انگلانے والے جو آر اکسی تورک کے جو بھی عبیرتی ہیں سات ہجار سے عبیرتی ہیں وہ مکھے پریقشا میں سامل کرنے کا معاملہ ہے راجستان رجے اور ادینست شیوہ سینکت پریادی کی پریقشا جو مکھے پریقشا ہے دو ہجار اٹھارہ میں اس میں انہیں پچھڑا ورک کے عبیرتیوں کی سنکیہ سات ہجار ہے وہ بڑھ سکتی ہے ایسا سامنے والے کی کٹوپ سے زیادہ انگ والے آر اکسی تورک کی عبیرتیوں کو سامل کرنے کے عدالت نے آدیس کے بعد ہوگا آج چار دسمبر کو اس کی سنوائی ہے وہ لگ بگ دو سے تین بجے تک اس کی سنوائی ہے وہ چلنے والی ہے اس کے بعد میں جو بھی امپورٹینٹ کوئی سوچنا آتی ہے کوئی آئیکورٹ کی طرف سے کوئی نوٹیس جاری کیا جاتا ہے کوئی بھی بریکنگ نیوز آتی ہے تو اس کے لئے آپ کو ترنت سوچنا ہے وہ پروائیڈ کروا دی جائے گی 23 اکٹوبر کو آری ایس پری 2018 کی جو ایکزام ہے اس کا پرینام ہے وہ گوشید کر دیا تھا اس میں ٹی ایس پی اور نون ٹی ایس پی اکسیتر کے پندرہ ہجار سہسو پندرہ ویدیار تھی ہیں وہ اس میں ابھیرتی سامل ہوئے تھے نون ٹی ایس پی اکسیتر کے نو سو اسی پدوں کے لیے جاری او بیشی کی کٹوپ سامانے کی کٹوپ سے 23.27 ہے وہ ادھک رہی تھی او بیشی کی کٹوپ ہے جہاں 99.33 تھی وہیں سامانے شرنی کی کٹوپ ہے وہ چھنٹر پوئنٹ جیرو پر آ کر رک گئی تھی پجھلی کئی پریقشہوں میں او بیشی کی کٹوپ ہے وہ سامانے سے ادھک رہتی ہے اور یہی بیواد ایک سی وجہ بن جاتی ہے کہ ہر ایک بڑھتی ہے وہ ہائی کورٹ میں چلی جاتی ہے اس بار بھی او بیشی شرنی کے ابھیرتیوں نے عدالت کی سرندی ہے عدالت نے عدیس جاری کیا ہے کہ آریس مکھیا پریقشہ میں سامانے پرک کٹوپ سے ادھک انگلہ لانے والی جو بیشی اورک کے جو او بیٹی ہیں اس کو مکھیا پریقشہ میں سامل کیا جائے ساتھی مکھیا پریقشہ کا پرینام ہے وہ جاری کرنے کے اوپرUh белک نے روک لگا دی ہے یعنی مکھیا پریقشہ میں او بیشی والے او بیٹیوں کو سامل تو کر لیں لیکن مکھیا پریقشہ کا پرینام ہے وہ فیلال جاری نہیں کیا جائے عدالت کے عدیس کے قارن آئیوگ کو اوبیشی سرینی کے سات ہزار اور بیرتیوں کو پریقشاہ میں سامل کرنا ہوگا اسے مکھے پریقشاہ میں سامل ہوگی بیرتیوں کے سنگیا پندرہ ہزار چھسو پندرہ سے بڑھ کر بائیس ہزار تک پہنچ سکتی ہے ایک پد پر پندرہ بیرتیوں کو اتین کرنے کا نیم آئیوگ کنے آریس پری پریقشاہ کا پرینام ایک پد کے لیے پندرہ بیرتیوں کو جاری کرنے کا جو پرینام ہے وہ نیم رکھا گئے ہے اسی کے نیم کے آدار پر پرینام ہے وہ جاری کیا ہے آئیوگ پرساسن کا ترک ہے کہ یہ نیم بھی عدالت کے عادیس پر ہی بنایا گیا ہے تو دیکھیں دوستو اس طرح کی جاریس پری 2018 کا جو ریزلٹ ہے اس کو لے کر یہ امپورٹینٹ خبر ہے اس سامنے آ رہی ہے آج اس کی چار دسمبر کو سنوائی ہے سنوائی کے بعد میں کیا نیو جاتی ہے اس کے لئے آپ کو سوزنا پروائیڈ کروا دی جائے گی اسی طرح کے لیٹسٹ اپ ڈیٹ سے جڑے رہنے کے لیے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ میں گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والے سمیہ میں لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹے کی کی طرح آپ کو سمیہ پرگرات ہو سکتے ہیں